ٹیم انڈیا ایسن آسٹریلیا کے خلاف ہونے والے چارٹ ٹیسٹ میچز کی سیریز کو لے کر لگاتار تیاری کر لی ہے لیکن بڑے پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد سب سے بڑا جو ہمارا کیمپین ہوگا وہ ہمارے گھر میں یعنی کہ دوہزار تئیس میں جو اوڈی آئی ورلڈ کپ ہے اس کو لے کر ہم سب بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ روہد شرمہ ان کی نظر میں ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے نئی نظر آئیں گے آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں دوہزار تئیس ورلڈ کپ کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کی نظر میں دوہزار چوبیس میں جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے اس میں روہد شرمہ نہیں کھیلیں گے انہوں نے کہا کہ یہ میرا پرسنل اپینین ہے ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں چھتیس سال کی عمر ہو گئی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید روہد شرمہ آپ کے لئے ورلڈ کپ نہ کھیلیں لیکن ویرات کولی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ویرات کولی فور شور ورلڈ کپ کھیل سکتے ہیں دوہزار چوبیس کا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوگا وہ ویرات کولی کھیل سکتے ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ روہد شرمہ چھتیس سال کے ہو گئے ہیں اور بہت کم چانسز ہیں کہ وہ دوہزار چوبیس کے ورلڈ کپ کو لے کر کھیلنے کے بارے میں سوچے لیکن ویرات کولی کے پاس میں پھر بھی اچھی خاصی opportunity ہے کہ وہ چاہیں تو وہ دوہزار چوبیس میں بھی بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ میں represent کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں روہد شرمہ نہیں کھیلیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ ویرات کولی بھی نہیں کھیلیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ہی کھیل سکتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اپنا view point ضرور تیچے گا لگاتار اس چینل کو آپ subscribe کر لیں اور ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں گے جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر چھوٹی بڑی information آپ کو sports talk پر ملے گی تو اس چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں